چھبیسوہ باب خداون کی حضوری کا خیمہ اور تو مسکن کے لیے دس پردے بنانا یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا ہر پردے کی لمبائی اٹھائیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں اور پانچ پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور باقی پانچ پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور تو ایک بڑے پردے کے ہاشیے میں بٹے ہوئے کناری کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تک میں بنانا اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردے کے ہاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تک میں بنانا پچاس تک میں ایک بڑے پردے میں بنانا اور پچاس ہی دوسرے بڑے پردے کے ہاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا اور سب تک میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور سونے کی پچاس گھنڈیاں بنا کر ان پردوں کو ان ہی گھنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمے کا کام دے ایسے پردے گیارہ ہوں اور ہر پردے کے لمبائی تیس ہاتھ اور چڑائی چار ہاتھ ہو وہ گیارہ ہوں پردے ایک ہی ناپ کے ہوں اور تو پانچ پردے ایک جگہ اور چھے پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا اور چھٹے پردے کو خیمے کے سامنے موڑ کر دوہرہ کر دینا اور تو پچاس تک میں اس پردے کے ہاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا اور پچاس ہی تک میں دوسری طرف کے پردے کے ہاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا اور پیتل کی پچاس گھنڈیاں بنا کر ان گھنڈیوں کو تکموں میں پہنا دینا اور خیمے کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے اور خیمے کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے اور خیمے کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصے میں سے ایک ہاتھ پردہ ادھر سے اور ایک ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے دھانک لے اور تو اس خیمے کے لیے مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تخصوں کی کھالوں کا غلاف بنانا اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختیں بنانا کے کھڑے کیے جائیں ہر تختیں کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی دیڑھ ہاتھ ہو اور ہر تختیں میں دو دو چولے ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوئی ہوں مسکن کے سب تختیں اسی طرح کے بنانا اور مسکن کے لیے جو تختیں تو بنائے گا ان میں سے بیس تختیں جنوبی سمت کے لیے ہوں اور ان بیسوں تختوں کے نیچے چاندی کے چالیس خانے بنانا یعنی ہر ایک تختیں کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے بیس تختیں ہوں اور ان کے لیے بھی چاندی کے چالیس ہی خانے ہوں یعنی ایک ایک تختیں کے نیچے دو دو خانی اور مسکن کے پچھلے حصے کے لیے مغربی سمت میں چھے تختیں بنانا اور اسی پچھلے حصے میں مسکن کے کونوں کے لیے دو تختیں بنانا یہ نیچے سے دوہرے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہلکے میں ملائے جائیں دونوں تختیں اسی دھب کے ہوں یہ تختیں دونوں کونوں کے لیے ہوں گے پس آٹھ تختیں اور چاندی کے سولہ خانے ہوں گے یعنی ایک ایک تختیں کے لیے دو دو خانے اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا پانچ بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصے یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے اور وستی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمے کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے اور تو تختوں کو سونے سے منڈنا اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا اور تو مسکن کو اسی نمونے کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے اور تو آسمانی، ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں کسی مہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے چار ستونوں پر لٹکانا ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے چار خانوں پر کھڑے کیے جائیں اور پردے کو گنڈیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردے کے اندر لے جانا اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا اور تو سر پوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا اور میز کو پردے کے باہر دھر کر شمادان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا اور تو ایک پردہ خیمے کے دروازے کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرک رنگ کے کپڑوں اور بارید بٹے ہوئے کتان کا بنانا اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں اور اس پردے کے لیے کیکر کی لکڑی کے پانچ ستون بنانا اور ان کو سونے سے منڈنا اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں جن کے لیے تو پیتل کی پانچ خانے دھال کر بنانا